اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبیل دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو آج ہم لیڈی بلوچ کی تاریخی ہسٹری بیان کریں گے دوستو بلوچستان کی جو تاریخی کتب میں ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں اس کے مطابق یہ قبیلہ رن سے تعلق رکھتا ہے قبیلہ لیڈی کا زیادہ تار وقت بلوچ قبیلہ ڈومکی کے ساتھ گزرا ہے اس قبیلہ نے ڈومکی کے ساتھ علاقہ لیڈی میں سکونت اختیار کی سردار میر عبداللہ خان ڈومکی کے دور میں یہ لیڈی قبیلہ ڈومکی سے جدا ہو کر علاقہ سنی میں جہاں جتوئی بلوچ قصرہ سے عباد تھے لیڈی ان کے پاس جا سکونت اختیار کی اس دور میں علاقہ کچھی کلوڑوں کے ماتحد تھا اور علاقہ خراسان میر عبداللہ خان ڈومکی کے قبضے میں تھا میر عبداللہ خان ڈومکی علاقہ داشت میں رہتا تھا میر عبداللہ خان ڈومکی نے داشت میں نرمک جہاں سکونت اختیار کی میر عبداللہ خان ڈومکی اور کلوڑا خاندان میں علاقہ کچھی پر اکثر تنازہ رہتا تھا چاند مرتبہ میر عبداللہ خان ڈومکی نے کچھی اور سیوی پر حملہ کیا ایک مرتبہ اچھی تیاری کر کے کلوڑوں نے میر عبداللہ خان ڈومکی کے علاقے پر حملہ کر دیا اقوام لیڑی و بنگلزائی نے درائے بولان پر پوزیشن سنبھال لی اور راستہ مکمل بند کر دیا اس لڑائی میں اقوام بنگلزائی و لیڑی کے چند افراد زخمی ہوئے اور ان کا ایک فرد مارا گیا جبکہ کلوڑوں کے لشکر میں دو سو افراد قتل ہوئے چنانچہ اس جنگ کا ذکر فخریہ لیڑی بلوچ اپنی شہری میں کرتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میر عبداللہ خان ڈومکی نے کچھی پر لشکر کشی کی وہ اس لشکر کشی میں مارا گیا خان آف کلات میر نصیر خان کے دربار میں لیڑی قبیلہ کو خاص مقام حاصل تھا جب میر نصیر خان نے مشہد پر لشکر کشی کی تو لیڑی سردار محمد خان بھی اس کے ساتھ تھا لیڑی قبیلہ ہر جنگ اور ہر مشکل وقت میں خان آف کلات کے ساتھ رہا مگر جب خان آف کلات میر خدادات خان بنا تو اس کے مختلف قبیل سے اختلاف پیدا ہو گئے خان آف کلات میر خدادات خان نے سردار تاج محمد زہری کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا سردار ملہ خان رئیسانی کندھار فرار ہو گیا سردار محمد خان لیڑی نے بھی تنگ آ کر علاقہ چھوڑ دیا ان حالات کو دیکھ کر سردار اللہ دینہ کرد خود اور اپنے قبیلے کے ساتھ قبیلہ لیڑی میں آج شامل ہوا اور لیڑی خان آف کلات کے باغی ہو گئے کوستان نرمک میں خان کلات اور لیڑی قبیلہ میں جنگ ہوئی جس میں لیڑی قبیلہ کے کافی افراد مارے گئے اور کافی نقصان ہوا محمد خان لیڑی نے خان آف کلات کی اطاعت قبول کی لیڑی سردار کو قید کر لیا گیا سردار خان محمد خان لیڑی کی وفات قید میں ہی مقام بھاگ میں ہوئی اس کے بعد اقوام شہی اور شہوانی نے خان آف کلات کے خلاف بغاوت کر دی اس لڑائی میں خان کلات کے خلاف شہی اور شہوانی اور لیڑی قبیل نے اتحاد کیا ان قبیل نے خان آف کلات کو بوری طرح سے شکست دی خان کلات کے لشکر کے بہت سے افراد مارے گئے لیڑی شہوانی وغیرہ فتح یاب ہوئے مگر بہت جلد یہ فتح شکست میں بدل گئی شہوانی اور لیڑی اس فتح پر فتح کا جشن منانے میں مشغول ہو گئے انہوں نے خان آف کلات اور اس کے کافی لشکر کو گرفتار کر لیا تھا ان کے فتح کے جشن میں چند زخمی افراد جن کا تعلق خان کلات کے لشکر سے تھا یہ زخمی پڑے تھے انہوں نے لیڑی اور شہوانی کو غافل دیکھ کر موقع سے فیدہ اٹھایا اور اٹھ کر لیڑی اور شہوانیوں پر توپ کے گولے داگ دیئے ان توپ کے گولوں سے سردار جانگیر خان لیڑی اور شہوانی اور لیڑی لشکر کے بہت سے افراد مارے گئے اور افراد تفری پھیل گئی اس افراد تفری میں خان کلات کے جو افراد گرفتار ہوئے تھے آزاد ہو گئے اور جو افراد فرار ہوئے تھے واپس آ گئے خان آف کلات کی شکاست فتح میں بدل گئی اس جنگ کے بعد کافی عرصہ لیڑی خان کلات سے لڑتے رہے آخر کافی کوشش کے بعد خان آف کلات نے میر سمندر خان لیڑی کو صلاح پر راضی کر لیا مگر پھر خان کلات اور مختلف بلوچ قبائل کے خان آف کلات سے اختلاف ہوتے رہتے یہاں تک کہ میجر سنڈے میں نے آ کر خان کلات اور بلوچ سرداروں میں صلاح کرائی سردار دوست محمد خان کو سرکار سے تین سو روپے ماوار ملتے اور وہ قبیلے کی سرداری پر معمور رہے میر سمندر خان کچھ عرصہ نعب گندہوہ رہے مگر اس کی میر محمود خان سے اختلاف پیدا ہو گئے اس لیے میر سمندر خان لیڑی نے یہ عوضہ چھوڑ دیا آپ لوکل جرگہ کے ممبر رہے اور خان بہادر کا خطاب پایا اگرچہ لیڑی کا صدر مقام نارمک میں رہا لیکن ان کی ارازی مستونگ کوئٹا اور کچھی میں بھی تھی لیڑی موسم گرمہ میں مستونگ اور موسم سرمہ میں کچھی چلے جاتے تھے جب انگریز نے کوئٹا میں آگ کیام کیا تو لیڑیوں نے کسرہ سے ان پر حملے کیے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئرز کریں منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ لیکن ہے ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اگلی ویڈیو تک اگلیو موسیقی